بلاول بھٹو زداری تو اپنے اتحادیوں سے آج مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حمد کریں الیکشن کی تیاری کریں میدان میں اتریں اگر عمران خان یہ بات کر رہے ہوتے تحریک انصاف کی طرف سے تو سمجھ آتا تھا بلاول صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حمد کریں اور میدان میں اتریں شہزاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کولیشن بنی ہے اور عدم اعتماد کی آپشن جو ایڈاپٹ کی گئی ہے وہ پہ بس پارٹی کی تجویز پہ کی گئی ہے نون لیگ اور فضل و ریمان صاحب تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ عدم اعتماد ہو وہ تو ڈریکٹلی الیکشن چاہ رہے تھے اور نئی حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے تھے اور اس کے بعد اسیبلی کی مدد پوری کرنے کے لیے بھی تمام اتحادیوں کا کنسنسس تھا بلکل الیکشن کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور بھرپور طور پر الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر دوزار تیرہ کی طرح کیا کہتے ہیں ریزلٹ جو ہے وہ روپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے صلاح صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب آپ لوگوں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ حمد کریں اور میدان میں اتریں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ان کو تو سمجھ آ رہا ہوگا کہ شاید اتحادی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں بلاول صاحب کا چیلنج ہمیں قبول ہے لیکن بلاول صاحب سے گزارش ہے کہ الیکشن باگ کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے الیکشن میر کراچی کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے الیکشن وہ ہونا چاہیے جس پہ کوئی انگلی اور کوئی سوال نہ اٹھے باگ کیا الیکشن جہاں پہ بس پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بہت سارے سوال اٹھے ہیں وہاں سارے بہت سارے پولنگ سٹیشنوں پر جو ہوا ہے اس پر ہمارے اترازات موجود ہیں بلکل الیکشن ہونا چاہیے مگر ایک فیر انڈ فری الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت ہے اور ہم تو اس کے لڑنے کے لیے پچھلے کئی وقت سے تیار تو آپ کو لگتا ہے کہ باگ کا جو الیکشن تھا وہ پیپلز پارٹی دھانلی سے جیتی ہے دیکھیں اس پہ بہت سارے اس کے کوئی نو سے گیارہ پولنگ سٹیشنز ہیں جس پہ نائنٹی فائی پرسنٹ پولنگ ہوئی ہے اور یہ بڑی اچمبے کی بات ہے باقی پورے جو الیکشن ہے جس میں ڈیڑھ سو سے زائد پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر صرف چالیس پہ انتالیس پیسز ووٹنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ وہاں جو رزلٹ ہے پچانوے پرسنٹ جہاں پولنگ ہوئی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹ یا نائنٹی پرسنٹ ووٹ بیپس پارٹی کو پڑے ہیں تو وہاں پر ہمارے اترازات بالکل وجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ الیکشن اس ملک میں ہونا چاہیے وہ الیکشن جو شافر شفاف ہو دوزار اٹھارہ کی طرح کا کوئی الیکشن اس ملک کو مزید کئی ایسے مشکلات میں دکھیل دے گا اور کراچی میں جو میئر کا الیکشن وہاں اس پر نولی کے کیا اترازات ہیں کیونکہ آپ لوگ تو اتحادی تھے آپ لوگوں نے تو ووٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ مرتضی وحب کے لئے دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں یعنی اگر جماعت اسلامی سوال اٹھاتی ہے تو اسی طرح جیسے باقی الیکشن پر ہم نے سوال اٹھایا ہے تو ایسے سارے سوالات جو ہے نہیں اٹھنے چاہیے اگلے آنے والے الیکشن میں ایسا تو کوئی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے نا طلال صاحب کے جہاں ہارنے والا سوال نہ اٹھائے لیکن آپ کا اس وقت اس اتراز کو اٹھانا کہ کراچی میر جیسے الیکشن نہیں ہونے چاہیے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے اترازات ہیں یا انہوں نے جو قائد جس الیکشن کو ہم نہیں مانتے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کوئی وزن نظر آ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک فیر انڈ فری الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو باقی الیکشن کی ایکزیمپل دی ہے تو کولیشن پارٹنرز کو ملکے ایک ایسا محول بنانا چاہیے اور ایسا ایک الیکشن کروانا چاہیے جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی مثال نہ ملتی ہو اور ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت کیونکہ یہ الیکشن ریپلے ہوگا دوزار تیرہ کا ہم لینڈ سلائٹ وکٹری ہوگی ہماری پنجاب کے اندر ون ہنڈرڈ انڈ فورٹی ون قومی اسیملی کی سیٹس میں ہم مجارٹی اس کی نائنٹی پرشنٹ انشاءاللہ اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہے اسی طرح کے پی اور اسی طرح باقی کئی جگہوں پہ سو ہم تو چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دوزار تیرہ کا ریپیٹ ہوگا یہ الیکشن لیکن بعض لوگ جو مخالفین ہے پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی میر الیکشن تھا وہ ٹریلر تھا دوزار تئیس کا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں اٹھنے چاہیے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو میر کراچی کا الیکشن تھا وہ صرف ٹریلر تھا اور اصل فلم جو ہے دوزار تئیس پر ریلیز ہوگی پھر دیکھیں فیر ان فری الیکشن اور جو بھی الیکشن دوزار تیرہ کا ریزلٹ اس پر پنجاب سب سے بڑی کانسیچوینسی ہے پاکستان کی جہاں ففٹی فائی پرسنٹ سیٹس ہیں